آہ ترسل سے میرا معمول تھا اصلی دل کو ہوتی ہے میں اگرم دیکھا کہ میری سامنے ایک سایا سایا مجھے اپنا دوست بنائے گا کہ میری سامنے ایک سایا سایا مجھ سے ڈرنا نہیں میں جن ہوں اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پہڑ اپنا دوست بنا لے مجھ سے ڈرنا نہیں میں جن ہوں نور عرش سے جا کے تار باندھی ہوئی اس نے عرش سے مجھے اچھا لگتا ہے بس میں ساتھ بیٹھوں کا تیرا ذکر سنوں گا پھر چلا جاؤں جو اس اسم کی تاثیر پا لیتا ہے جادو جنات مشکل پریشانیہ ختم آئیے دیکھتے ہیں حضرت صاحب کون سا یہ عمل بتاتے ہیں اور آئنایات کے فیصلے فورن منٹو کی گیم تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے آج اس ویڈیو کلپ میں کہ وہ کون سا عمل ہے تو جلدی سے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں اور ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولی گا اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں کمنٹ جو ہماری حصلہ فضائی کے لیے آپ کچھ بھی لکھ رہے لیکن اچھی بات تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لینڈ سے ایک جن تھا جن اس نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جن یہ بات ہے آج سے کوئی تیس پینتیس سال پہلی کی بات ایک صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ کہنے لگے کہ میں اپنی گھر کی چھت پہ بیٹھتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا تنہائیوں میں یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھرتے یاد تیری دل نشی ہوتی نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے اصلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ یہاں تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا تھا پہ ترسل سے میرا معمول تھا اللہ کا نام اسمِ ذات اللہ اچھا نے ابھی تم دیکھا کہ میری سامنے ایک سایہ سایہ مجھے سلام کیا بہت مشبہ شقل انوکھا چہرہ اور انوکھی کون ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں تو مجھے اپنا دوست بنائے گا میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے دوست کیا مطلب کہا مجھے اپنا دوست بنا لے مجھ سے ڈرنا نہیں میں جن ہوں مجھے ترہ ذکر اور ترہ ذکر کے موں سے نکلنے والا نور اور یہ نور آرش سے جا کے تار باندھی ہوئی ہے اس نے آرش سے مجھے اچھا لگتا ہے بس میں ساتھ بیٹھوں کا تیرا ذکر سنوں گا پھر چلا جاؤں گا چند دن ایسے آتا رہا آتا رہا جب وہ ذکر کرنے ویڑھے اور سلام کرے اور آ جائے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں توبا توبا استغفرت اللہ کی نبی تو خاتم النبی ہیں وہ ختم نبوت نبوت کا دروازہ میں بند ہو گیا کہہے وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے خصوصی عطا ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں تو شیطان ہو سکتا ہے وہ میں کہا میرا ساتھی بن جا دنیا میں دولت مال چیزیں رنگ دوں گا ایسی دولت دوں گا ایسی مال دوں گا ایسی شہرت دوں گا سارے دنیا میں تو ہی تو ہوگا ہاں میں کہا نہیں زندگی تھوڑی ہے کفر کی حالت میں مر گیا تو مدینے والے کو کیا موں دکھاؤں گا دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفی دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفی اسلام کا زمانے میں سکھا بٹھا دیا اپنی مثال اب ہے یاران مصطفی میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار چان قربان مصطفی رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفی لائے نقی نعمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفی نہیں انہیں سوچ لیں میں کل پھر آؤں گا چین اڑ گیا کہنے لگے میرا سکون اڑ گیا میری اندر سب ختم ہو گیا یا اللہ کسی امتحان میں آگیا اللہ میری ایمان کو بچا دے سارا رات ساری دن کشم کشم ایسے گزریں اور اس نے کہا دیکھ کسی کو بتانا نہیں برنا برا ہوگا دوسرے دن یوں ذکر اور یوں اب ذکر پہ دل نہ چاہے اور روئے اور ذکر کرے اور روئے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں کیسے ہو سکتا ہے کئی دن اسی کشم کشم گزر گئے اس نے کہا دیکھ میں تجھے زبرستی اپنا ساتھی نہیں بناوں گا تو مان لے میری بات میں زبرستی بھی کر سکتا ہوں پر نہیں تو میری بات مان لے میں نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا ایک درویش سے ان کے پاس کہنے لے گا میں گیا ایسے ایسے میرے ساتھ واقع ہے اس نے کہا آیت القرصی کہا میں پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں جو پڑھتا ہوں وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ اے میں تو بہت بڑا علم رکھنے والا ہوں تو میری اوپر پڑھتا ہے یہ شیاطین پر پڑھنے کے لئے ہوتے ہیں میں شیطان نہیں ہوں یہ خبیص ہوتے ہیں جو ان کے لئے ہوتے ہیں میں تو وہ نہیں ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں میں تو وہ نہیں ہوں کہا کہ میں آج جا گیا ہوں کیا کر تو انہیں کہے اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ یہ الفاظ ہیں یہاں لکھے ہوں وہ کہنے لگے یہاں لکھے ہوں مجھے ایک صاحب نے اپنی زندگی کی بیپتہ سنائے کہاں نہیں سنائے اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ ذرا غور سے سنیں پھر تیسری دفعہ اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں اس میں ذات کو لجاہ قلبی سے پڑھ بس اللہ اللہ کہاں جو وہ بات کرے کوئی بات نہ سن نہ کر بس یہ پڑھ کیلنے کہ مجھے تصلیح ہو گئی ایک اعتماد آ گیا دوسرے دن وہ آئے السلام علیکم بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے اس میں ذات اللہ کو لجاہ قلبی کے ساتھ آپ کو سوچیں جو دوب رہا ہو وہ کس انداز سے پکارے گا بچا لو حضرت مجھے بتاؤ تو سہی ام اے ملک کہنے لگا میں نے کہا کال کوچھڑی میں جو اس کو دوسرے دن جس کو پھانسی پھندے پہ لٹکانا تھا میں نے اسے کہا اپنے ہاتھ کا مجھے پرنٹ دے یہ پامسٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکینیں دیکھنے والے یہ ہاتھوں کا پرنٹ لیتے ہیں تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دیں بے نیازی سے کہنے لگے یہ ہاتھی کاٹ کے لے جائیں پرسو تو ویسے ہی ختم ہو جائیں بے نیازی سے کہنے لگا یہ ہاتھی کاٹ کے لے جائیں پرسو تو ویسے ہی تختہ دار پہ میں نے پھندے پہ چڑ جائیں اس وقت اس کی کیسیت کیا ہوگی اور موت کو جس کو پتہ ہے کہ کلمہ پر میں تو جب گولی مارنے لگا ہوں اور اس وقت اس کے کلمہ کی کیفیت کیا ہوگی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح رمضان میں جو جہاز گرا ہے پی آئیے کا اس میں بچنے والے دو بندوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھا اللہ کا نام لیا اس وقت کیفیت کیا ہوگی کوئی ہے کیفیت میں نے ساری عمر ذکر کیے ہیں ٹھوٹے گھوٹے تھوڑے بہتے پر جو دعا کعب کی کیفیت میری دوران بیماری بنی ہے وہ کبھی نہیں بنی ہے کبھی نہیں بنی ہے جب حال آتا ہے اس حال میں جو کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں جس کے سامنے جن بیٹھا ہے کئی صدیوں پرانا بابا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور مجھ پہ ایمان لیا اور وہ کہتا ہے میرے ایمان کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا ایک طرف دولت مال اور چیزیں اور گاریاں اور بھیرے اور جلہرات اور ساری زندگی دنیا کی شہرت اور ایک طرف آخرت اس نے لفظ اللہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہو گا کہلے لگے میں نے جب لفظ اللہ پڑھانا اللہ 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 وہ کہلے لگے یہ نہ پڑھ مجھ سے بات کر پہلے تھنڈے لیجے میں کہا کہلے لگے میں نے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اس کے بعد وہ کہلے لگے یہ نہ پڑھ میں یہ پریشان کروں گا تکلیف دوں گا اس نے کہا بولا نہیں پڑھنا ہے آخر کا کہلے لگا نہ پڑھ اس کی گرجدار خوف نہ پواستی کہلے لگا میں آنکھیں بند کر کے بس یہ کیفیت کے ساتھ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایسی کوئی پاگل نہیں ہو جاتا دیوانہ ہو جاتا ہے ایسی پاگل اور دیوانہ کہلے لگا میں پڑھتا رہا اور کہا کہ اس کے بعد ایک دھوا کا ہوا اور وہ چلا گیا اور میں خوش ہو گیا کہ مجھے اس میں ذات کی تاثیر مل گئی دوسرے دن پھر بیٹھا پھر آ گیا کہا دیکھ دوستی کر وہ نہ پڑھ اس میں ذات نہ پڑھ اور میں نے کہا پھر میں نے بات نہیں کی پھر پڑھتا گیا پڑھتا گیا پھر چلا گیا پھر تیسرے دن آیا تو اس کا جسم زخمی تھا جگہ جگہ خون رش رہا تھا اور کہنے لگا دیکھ تونے پڑھا ہے میں زخمی ہو گیا ہوں یہ نہ کر میری بات مان لے اس نے کہا تین تیسرا دن فیصلہ کن دن تھا اور میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا اس کے بعد وہ تھماکے سے گیا اور چھیخ نکلی اور آواز آئی کہ میرے بندے تو نے میرے نام کی تاثیر پالی جا دو تجھے دنیا میں یہ دینا چاہتا تو اس سے زیادہ دوں گا اس سے زیادہ دوں گا اللہ کے نام کو یقین کے ساتھ لکھیں پڑھیں پڑھیں حضرت تارک محمود صاحب نے بتایا کہ ایک شاہستہ اللہ کا ذکر کر رہا تو اس کے پاس ایک جن آگیا وہ بیٹھتا اس نے کہا کہ مادلہ نعوذ بلہ میں نبی ہوں تو میں جو کہتا ہم ایسا کرو دنیا میں ایش پائے گا گاڑیاں بنگلے دولت پائے گا تو وہ شخص کہہ رہا جب میں پڑھتا تو مجھے وہ فوراں ملنے آجاتا اسلام کرتا تو میں نے ایک بزرگ سے کو کہا اس نے کہا تو لجاہِ قلبی سے دل سے پڑھ اللہ اللہ کا ذکر کر جو مرضی وہ کہے وہ کہہ رہا تو پھر میں نے پڑھا پھر ایک دن وہ آیا دو دن وہ آیا تیسرے دن وہ زخمی ہو کر آیا پھر تیسرے دن فیصلہ کو نہ ملتا وہ چلا گیا پھر لگا بھی آواز آئی وہ کہہ رہا ہے کہ اب تنہیں جو جو اس نے تجھے دینا تھا اس سے زیادہ تجھے ملے گا تو نے اس میں دل جاہِ قلبی دل سے پڑھا ہے اور یہ نظمائی سوگی اس کے لیے تو کہنے کا مرسل یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارو اللہ پاک آپ کے فیصلے آپ کے مرضی کے مطابق کرے گا آپ نے دل سے اللہ کو پالو اللہ کے ناموں کو اللہ پاک کو پکارو دل سے پکارو لے جاہِ قلبی سے جسے حضرت صاحب نے جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ آج کی لئے تنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دیجئے